سر سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے آج ایک گفتگو کے دوران بہت ساری اہم باتیں کی جس پر ایک بات انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیپلشمنٹ نے تین تجاویز لے کر میرے سامنے آئی اور الیکشن والی تجویز سے اتفاق کیا اس کی پہلے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے اس حوالے سے بات کر چکے ہیں اور کلیریفائی کر چکے ہیں لیکن جو سابق وزیراعظم صاحب نے آج بات کی ہے میں اس پر آپ کے ریمارکس جانا چاہوں گا دیکھیں یہ جو سارا تام جھامسہ کھڑا ہوا ہے نا اس وقت یہ پیچیدہ سے پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات میں پہلے بھی کہ چکا ہوں بہت پہلے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بعد جو ہے یہ بلیک ہول ہے اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی مثال کے طور پر چلیں عمران خان صاحب کی گفتگل سے شروع کرتے ہیں کابینہ سے شروع کرتے ہیں آج بھی کابینہ نہیں بن سکی آج تین چار کابینہ نہیں ہے تو حکومت نہیں ہے کیونکہ حکومت کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ وزیراعظم اور کابینہ اور شہباز شریف صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں اس وقت یہ شاید اب ایگزاوسٹ ہونا شروع ہو گئے ہوں گے یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تام جھام اور اتنے سارے اتحادی ہیں یہ اس میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنل ڈیسیجن نواز شریف صاحب کر رہے ہیں لندن سے یہاں سے نام لندن جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ بات یہاں بیان تو نہیں ہو سکتی بیان تو یہ ہوگی کہ سارے فیصلے جو ہیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ لندن جاتی ہے لندن سے پھر نواز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں پھر اس میں ایک دن دو دن جو بھی ہو واپس آتا ہے پھر بات ہوتی ہے پھر شہباز شریف صاحب یہاں پہ مکمل طور پہ اپنی حکومت کو فاعل کرنے کی کوشش کریں لے کہ حکومت ہے ہی نہیں وزیراعظم ہے اور حکومت کی دیفنیشن یہ ہے کہ وزیراعظم پلس کیبینٹ جی اچھا ابھی اس میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے پہلے تو ذرا کابینہ کے حوالے سے دیکھیں نا تین چار باتیں ہم نے دن میں سنی پہلے ہم نے خرشی شاہ صاحب کی بات سنی خرشی شاہ صاحب نے کہا کہ چھتیس ارکنی کابینہ آج حلف اٹھا لے گی پہلے راؤنڈ میں چھتیس تھرٹی سکس اچھا جی پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم مارنگ دیب صاحب آئیں انہوں نے کہا کہ میں بس تھوڑی دیر میں واپس آ رہی ہوں اور کیبینٹ کے نام اناؤنس کر دوں گی وہ بھی نہیں ہوا اس سے پہلے جو ہے وہ مولانا فضل ورحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آ چکا تھا کہ ہم تو جلد الیکشنز آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خواج عاصف صاحب نے فلور آف دو پارلیمنٹ کہا کہ ہم بھی جلدی الیکشنز آتے ہیں ہم اس کیبینٹ کا حصانی بنا چاہتے ہیں الیکشنز آتے ہیں جلد افتر مہنگل صاحب نے معذرت دھائر کر لی اپنی کہ ہم تو نہیں آر ایس میں ابھی کابینہ میں زرداری صاحب نے کل کہا تھا یہ پرسوں کے شاہد ہم پہلے ساتھیوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آگیا ہیں دوست آگیا ہیں دوست بھی کہیں ادھر ادھر ہیں ان کا بھی نہیں پتا پھر اس کے بعد ایک نیا رولہ پنجاب میں پڑا ہوئے ہیں یہ رولہ پڑا ہوئے یہ سب ایسے ہی ہے یہ پاپکنگ کھانے کے دینے اس کو آرام سے انجوائے کریں ٹینشن نہ لیں یہ تو سب دبردوس ہو رہا ہے سارا کا سارا سرپیر نہیں ہے کوئی چیزوں کا یا تو یہ کھڑا کر لے گا سسٹم اپنے آپ کو جس کے امکانات کم سے کم ہیں اور یا کھڑا بھی ہوگا تو یہ ایسے ایسے لڑکھڑا تھا لڑکڑا تھا رنگتا رنگتا آگے چلے گا اور مجھے نہیں پتا یہ بلیک ہول میں تو یہ انٹر ہو چکا ہے پورا کا پورا جو بھی پٹ سے آ پا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلی جو پیپلز پارٹی کے ذرائے نے کہا وہ یہ کہا کہ پہلی جو خرشی صاحب نے بات کی تھی کہ پہلی جو پہلا راؤنڈ ہے اس میں چھتیس وفاقی بزراؤں گے اب میں نے اس کے بعد پوچھا دوسری سائٹ سے میں نے کہا یار ایک میں دو تین اور رینماوں سے باقی لوگوں سے بات کی تھی اچھا اس میں کیبنٹ عجب انداز میں ڈسٹیبوٹ ہو رہی ہے یعنی پہلے یہ آیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وزیر خارجہ ہوں گے پھر یہ ہوا کہ بھی ان کے ساتھ یہ نہ ربانی خر صاحبہ وزیر مملکت بھی ساتھ رکھی جائیں گی پھر میں نے کہا شہری رحمان کی تھی شہری رحمان کو وزیر موسمیاتی تبدیلیاں حالانکہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑا کلائمٹ چینج ایک بہت بڑا ٹاپیک ہے مگر اس مرلے پہ شہری رحمان صاحبہ کہیں اور وزارت بہت اچھی ان کو مل سکتی تھی تو پتہ نہیں یہ نام کہاں سے آئے چل پڑے تو یہ سارا دن سارا دن ہوتے ہوتے آج کا دن گزر گیا اسی طوران ایوان صدر سے آ گیا کہ ہم تو نیلینگ لے رہے ہوئے ہیں میں تو جیسے آپ کو پتہ ہے نا ایسے خاص موقع پہ بیمار ہو جاتے ہیں آری بھالوی صاحب ان میں کہا بیمار ہیں چاہ جی ٹیک ہے نہیں لیکن اس کے بعد ایک اور سین ہو ایک اور قصہ ہو گیا نا پچھلی بار لیا تھا حلف اٹھایا تھا صادق سنجرانی صاحب نے اب صادق سنجرانی صاحب باپاٹی کے ہیں اب وہاں سے یہ سوال اٹھا یہ سوال اٹھ گیا کہ جناب چیئرمن سینٹ تو بنانا ہے یوسف رضا گلانی صاحب کو تو صادق سنجرانی صاحب کی جماعت کی طرف سے مطبعہ ایک خبر میڈیا میں آئی خود تو نہیں کہا انہوں نے لیکن ان کے ذرائع ہوتا ہے ذرائع کے حوالے سے پھینکے جا کے فیلر دیا جاتا ہے تو ذرائع کے حوالے سے باپاٹی نے کہا کہ ایک منٹ بھئی صادق سنجرانی کو ہٹا کے جو کہ حکومت کے ساتھ آ چکے ہیں باپاٹی آ چکی ہے اور شہباز شیف ان کو شکریہ دا کر چکے ہیں تو ان کے آپ سپیکر کو ہٹا کر اور یوسف رضا گلانی کو کیوں ہلا رہے ہیں بھائی تو وہ بھی ناراض ہو گئے یا پتہ نہیں ناراض ہیں یا نہیں ہیں یا کل حلب اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے اور یہ بات جو ہے یہ میں نے پہلے دن کہی تھی میں دوبارہ دور آ رہا ہوں پھر دور آ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس پورے اور زرداری صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی اور مرانا فضل رحمان صاحبی سارے لوگ یہ تھا کہ عمران خان کو بھیجنے اس کے بعد کا پلان تیار نہیں تھا اور اس کے بعد کے جو کہ پلان تیار نہیں تھے بھاری فتر کوئی اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہیں جو کہ معیشت جو کہ ہے کام کرنے والے یعنی جہاں پہ اپنے گورننس دینی ہے اس زیادہ تر جو شخصیات ہیں وہ یہ کہ وزیر بنو وزیر الگ ہیں یہ پہلی کسٹ ہے پھر اس کے بعد ایک اور کسٹ ہے یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں پھر دوسری کسٹ ہے پھر وزرائے مملکت ہیں پھر مشیران ہیں پھر معاونان خصوصی ہیں تو یہ کوئی سو 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 ڈیڑھ سو کٹو یہ تو کتنے ہیں لوگ پارلیمنٹ میں مجھے نہیں پتا کتنے لوگ موجود ہیں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سو چھبیس تو نکل گئے نا تو بچے کچھ جو رہ گئے اس میں سے ایک چھتیس کی کسٹ آ رہی ہے اس کے بعد اگلی کسٹ ہوگی پھر تو یہ اس کو خدا جانے ہر آدمی کہتے ہیں نا مطلب جس کرسی پہ جا کے بیٹھو تو اس سے ایک وزیر بٹھا ہوگا مطلب ایسا کچھ حصلہ بن رہا ہے سر اسی دوران مولانا فضل الرحمن صاحب اب انتخابات کا مدان پتہ رہے ہیں وہ انتخاب نہیں خواجہ حاصل صاحب نے بھی بلکل خواجہ حاصل صاحب نے بات کی اور اس کو وہ بھی بغور دیکھ رہے ہیں نواز شیف صاحب بھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو عمران خان صاحب کی جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے یہ جو لاہور میں اب دیکھیں نا آج اٹھارہ تاریخ تو انیس بیس اور اکیس پھر یہ لاہور آ گیا لاہور کا جلسہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے دو دن کا وقفہ ہے بیچ میں اور پھر لاہور آ گیا اور تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ جو میں نے کل بھی بات کی دینا کہ یہ اس کے اندر اس میں گھسیں ہم یا نہ گھسیں یا الیکشن کی طرف جائیں ہمارا تو ووٹ سارا سڑکوں کا ووٹ تو سڑکوں پہ ہے نا ووٹرہ تو سڑکوں پہ اسیمبلیوں میں تو ان کے نمائندگان بیٹھیں ہیں اور وہ بھی ادھر سے ادھر کسی کو کوئی نہیں پتا کہ اس وقت کہ کہاں کس کے لوگ کہاں بیٹھیں ہیں کیا ہوگا ہر تھوڑے دیر کے بعد ایک نئی لسٹ انہی کی طرف سے آتی ہے حکومتی درائے کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے یا جو ہے یہ مسلملی نون کی طرف سے اور پھر اسے تردید ہو جاتی ہے پھر دوسری آتی ہے پھر تردید ہو جاتی ہے تو یہ ایک جو ہے نا ایک پٹ سیاپا پڑا ہوئے اچھا ادھر امران خان صاحب نے کیا 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 امران خان صاحب نے یہ کیا کہ آج انہوں نے گفتو کیا ایک تو یہ معاملہ جو ہے یہ مراسلہ یا کوئی لیٹر یا پتہ نہیں کوئی مطلب کیا تھا کومیلی قدار کیا تھا کیا تھا خدا جانے جو بھی تھا اس کے پر انہوں نے کہا کہ اس کے پر تو انہوں نے بات شاید نہیں کی لیکن انہوں نے اس کے پر میں دوسری بات آتے کرتا ہوں لیکن یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں دیئے گئے تھے آپشنز جی اچھا اب یہ پھر ایک گریڈ لوک ہو گیا انہوں نے اس دن بابا افتخار صاحب نے وضاحت کی امنا حضام نے نہیں انہوں نے وہ میرے پاس آئے تے لے کے اسٹیبلشمنٹ لے کر رہی تھی تو میں میں خود کیسے یہ آفر دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود کیسے یہ دے سکتا ہوں آپشنز آپشنز کہ جی ایک ایسا کرو کہ یوں کرا لو یوں کرا لو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کہ جی الیکشنز کی طرف جاؤ میں تو یہی آپشن دوں گا میں کیوں یہ آپشن دوں گا کہ جو ہے وہ مجھ سے استیفہ لے لو یا یہ کوئی یہ میں کیوں دوں گا آپشن کہ میں استیفہ دینے کو تیار ہوں اور میں یہ ہوں وہ ایک عجیب معاملہ دوبارہ ہوئی بیک ٹو دو پیویلین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مطلب انہوں نے جواب دے دی آج اچھا پھر دوسرا معاملہ دیکھیں مجھے ویسے میری اپنی ذاتی رہے کہ یہ آئیس پی آر کی پریس کانفرنس اگر نہ ہوتی تو شاید مناسب تھا اس کے نتیجے میں وہ پھر جواب اور جواب اور ایک ایک بڑی اس کے مطلب ہے کہ شیر مزاری صاحب نے جیسے کہہ دیا کہ یہ تو سیاسی پریس کانفرنس تھی یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے یہ اس طرح بدمزگی ہوئی اور وہ یہ شیر پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں شاہیے تھی میرا میری اپنی رائی ہے بہرحال اب وہ ایک معاملہ ادھر رو لج گیا پھر دوسری یہ جو ہے نا یہ جو شیر مزاری صاحب نے پہلے دن بات کر دی کہ جی وہ میں اس کے اوپر تحقیقات کراؤں گا یہ جو مراسلہ ہے یہ جو مراسلہ ہے مراسلے کے اوپر میں تحقیقات کراؤں گا اور میں اس کے اوپر ایک قومی سلامتی کمیٹی کا ایک جلاس بلا کے اس کو منتقی انجام تک پہنچاؤں گا اب مسئیبت کیا ہے یہ نہیں ہو سکے گا اس کی تحقیقات نہیں ہو سکیں گی اس کی وجہ کیا ہے جی اس کی وجہ یہ کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس پر ہو چکا ہے جی بلکل اور ان کی طرف سے اعلام یہ آ چکا ہے اعلام یہ آ چکا ہے اب جو اب قومی سلامتی کا اس وقت جو تھا وہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو ساخت تھی وہ کچھ اور تھی اب کچھ اور ہوگی